اور رابرٹ پیپ لکھتے ہے کہ کیوں مسلمان کو اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں گے جتنے جنگ مسلمانوں کی ہوئی اس کے اندوں کو سوسیٹ بومنگ ہوا کیا پہلے اور یہ سوسیٹ بومنگ کو عام بات میں امریکن لوگ نے کیا آج لیکن بلیم آتا ہے ہمیشہ مسلمان پہ ایسے کئی مثال ہے لٹی ٹی نے صرف اگر آپ تحقیق کریں گے لاسٹ سولہ سال میں انہوں نے ہنڈرڈن ففٹی سیون ٹیریٹس اٹکس کیے ابھی ہم آتے ہیں ہمارے دیش ہندوستان میں ہمیشہ میڈیا میں پڑھیں گے ہم کشمیری ملٹنٹ مسلم ٹیریٹس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمان نے آتاک واندی حملے نہیں کیے کوئی بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں جو کیوں ہوں گے میں یہ نہیں کہتا ہوں کبھی نہیں کیے یہ بلکل غلط ہوں گا لیکن میڈیا میں جب فرنڈ پیش پہ آئیں گا اکثر مسلم ٹیریٹس جیسے باقی ٹیریٹس کون ہی نہیں اس دیش میں صرف مسلمان ہی ٹیریٹس ہے جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ سک ٹیریٹس بھی ہے بندنوانا گروپ اور یہ سک ٹیریٹس نے پانچ جون سن انیس سو چوراسی میں انہیں گولڈن ٹیمپل کو قبضہ کیا انڈینامی فوز جاتی ہے ان کو بھان نکالتی ایک سو لوگ کی ہتھے ہوتی ہے اس کے چند مہینے بعد اکتیس اکٹوبر سن انیس سو چوراسی میں اس ٹیم کے پردان منتری راجیو گاندی کی ماتا شریمتی اندرہ گاندی کی ہتھیہ ہوتی ہے اس کی خود کی سیکیریٹی گارڈ اس کی ہتھیہ کرتے ہیں آتا ہے پیپرز میں سیکیریٹی گارڈ اساسینیٹڈ شریمتی اندرہ گاندی کون تھا سکھ تھا آج بھی آپ ویب سیٹ پہ جائیں گے آپ کو یہ نہیں ملیں گا کہ سکھ ٹیریٹس نے اٹک کیا پرسنل باڈی گارڈ اور شریمتی اندرہ گاندی نے اس کی ہتھیہ کی موسیقی موسیقی